اس کے بعد ایک سوال اور ہے جو سالوں سے ذہن میں گردش کر رہا ہے پوچھنے میں بھی ڈر لگتا ہے لیکن پوچھ لینا پریشان رہنے سے بہتر ہے واقعی اف کے زمن میں میرا یہ سوال ہے کہ منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ مخلص صحابہ بھی آگئے تھے پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یوں کہا کہ عائشہ کچھ غلطی ہوئی ہو تو معافی مانگ لو ورنہ صبر کرو مجھے یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ ان جملوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمن میں شاید کچھ اشکال ناؤزواللہ آپ سمجھ گئے ہیں مفتی صاحب کیونکہ مجھے لکھنے میں ڈر لگ رہے ہیں مطلب شوہر کو تو اپنی بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے پلیز اگر آپ صحیح سمجھیں تو یہ بات مجھے سمجھا دیں دیکھیں آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے تو اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو میں نہیں سمجھتا اس میں شک والی بات تھے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعتماد کے منافع یہ چیز نہیں ہے اگر کسی کو کسی بار بھروسہ ہوتا ہے دوستی میں بھی ایسا ہوتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے بھائی اگر آپ نے ایسی بات بولی جیسے دو دوستوں کے بارے میں کوئی اگر یہ کہہ دے کہ آپ کے بارے میں فلان شخص یہ کہہ رہا تھا تو اس کو جب دوست پر بھروسہ ہوتا ہے تب ہی اس سے کہتا ہے بھائی اگر بات یہی ہے اگر آپ نے ایسا بول دیا تو بتا دیں کیوں بولا تھا کیسے بولا تھا کہنے کا طریقہ کیا تھا تاکہ بات کلیر ہو ورنہ اگر اس پر بھروسہ نہ ہو تو پھر وہ سامنے والی کی بات پر بلیو کر لیتا اور اس کی بات مان لیتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے دوسری بات یہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ واقعہ افق کا پیش آنا یا ایسی طرح اور بھی دوسری چیزیں جو ایسی پیش آتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے حضرت علی اور حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو اختلاف مشہور ہے جس کے بارے میں بڑا شیطانی مزاج لوگ بڑا شر اور فساد مچاتے ہیں ان تمام باتوں کے بارے میں محدثین اور مفسرین نے ایک بات لکھی وہ ہمیں یاد رہنا چاہیے وہ یہ کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اس میں یہ لوگ ذمہ دار رہی ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام کے تحت یہ چیزیں جو ہے وقوع پذیر ہوئی ہیں یہ وجود میں آئی ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات پر عملاً جو ہے عمل کر کے دکھانا تھا نہ صرف یہ کہ قولن اس کی تشریح کرنی تھی جیسے کچھ صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان پر حد قضب یا حد زنا جاری ہوئی ہے تو ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ صحابی رسول اور صحابیات سے اس طرح کے واقعات کا پیش آنا تو وہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے وہ تو انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور ایسی ایسی روایات ملتی ہیں کہ ان کی توبہ ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا تھا اس نے توبہ ایسی کی ہے کہ اگر پوری قوم پر یہ بار دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری قوم کی مغفرت فرما دیں تو یہ اس لیے ہیں کہ ان آیات پر عمل ہو جائے فر اگزامپل کوئی ایسی آیت ہوتی قرآن کریم کے اندر کہ زانی پر حد زنا لگائی جائے اور اس کو سنگسار کیا جائے اور اس پر کبھی عمل نہ ہوا ہوتا تو بتائیں آج کے زمانے میں کوئی اس پر عمل کرنے کو تیار ہوتا جبکہ اس پر عمل ہوا ہے پھر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں تو یہ وہ جانسار تھے جنہوں نے ہر طرح سے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں جو صحابہ سنگسار ہوئے ہیں وہ محاذ اللہ جو ہے ان میں عیب نہیں ہے اور وہ رتبے میں مرتبے فضیلت میں کم نہیں ہیں بلکہ ہمارے لئے ان کا مرتبہ اس معنی کر بڑھ کر ہے کہ انہوں نے ایک قرآنی حکم پر عمل کر کے دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تیار تھا یہ بات انہوں نے لکھی میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو شنا کہ اس آیت پر عمل جو ہوگا وہ اس پر ہوگا تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن کریم دیا ہے تو اس پر ایک ایسی جماعت بھی دی جس نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے ہر طریقے سے یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اگر اس پر عمل نہ ہوتا تو پھر کوئی آج اس زمانے میں سنگساری والے عمل کو قبول کرتا امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہیں قرآن میں مفسرین نے قرآن کے تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہیں کہ یہ واقعہ اگر امہات المؤمنین کے علاوہ کسی اور صحابیہ کے ساتھ پیش آتا تو اس کی اہمیت لوگوں کو اس قدر نہ ہوتی تو یہ خدا کی طرف سے تھا کہ یہ معاملہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لئے ہی پیش آنا تھا بارحال